بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہمارے اہم میمانوں میں ڈاکٹر زہر قاضی صاحب ہیں اس کے علاوہ زہر قاضی صاحب انجمن اسلام ممبئی کے صدر ہیں اور انہیں حال ہی میں قدمشری کا عباد تفعیص کیا گیا ہے یہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت بھی خوشی، مصررت اور فخر کا مقام ہے ہمارے ساتھ اس وقت سپریم پورٹ کے سینئر ایٹو پیٹ ہیں اور اسی کے ساتھ پال انڈیا مومین کانفرنس کے ملہند صدر ہیں اسی کے ساتھ مجلس موشاورت کی بھی صدر ہیں ہمارے درمیان کئی جانے مرانی نام اور ہستیاں موجود ہیں میں ان سب کا ہی استقبال کرتا ہوں اور آج کی میٹنگ کے تعلق سے اپنی باتیں چاہتا ہوں کہ میں یہاں رکھوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور میں نے زیادہ تر لوگوں کو اپنے میسیج کے تاریے مقابلہ جاتی ہیں جانا سے مطالب بتایا تھا اسے پہلے میں ایک مقتصر سا تعریف ہمارے صدر کا کرا دوں مہترم حسن عبدالکریم ٹوکڑے صاحب آئیڈیل فانڈیشن مومبئی کے صدر ہیں بانی صدر ہیں کترم مقیم ہیں بہت بڑا بیزنیس ہے مہترم کا اس سے اچھی بات یہ کہ اس سے بہترین انسان ہیں عالمی معاملات میں انتہائی دلچسپی لیتے ہیں انتہائی متحرک ہیں ہمارے سرپرست ہیں آج تک تعلیمی موضوعات پر رہنمائی کے موضوعات پر ہماری پانچ کتابوں کی سرپرستی فرما چکے ہیں اور حسن عبدالکریم صاحب کے ہی بدولت میں سیویل تاریسز اور دوسری مقابلہ یاتی کیانا کے میدان میں آپ آیا اگر سر کی سرپرستی نہیں ہوتی تو میرے لیندتے ہیں مشکل مقام پر سر جزا کرنا کہ آپ نے اس موضوع پر اور اس کے بعد کے موضوعات پر میری بہترین سرپرستی کی وہ آج بھی معاملات میں بھی کافی سرگرم رہتے ہیں حسن عبدالکریم صاحب کی سرپرستی میں سیویل سرگیسز انتہان سمتعلق رہنمائی کتاب پہلی دو ہزار چہوڑا میں منظریں ہام پیار آئی تھی اور ابھی محدودہ کتاب کی ان کی سرپرستی میں آئی ہے اسی کے ساتھ مہاراشتر پبلک سریویس کمیشن کی رہنمائی کتاب اسی کے ساتھ اسکولرشپ اسکیموں پر مرنی کتاب جس میں نے انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل ستھی کی ایک آسی اسکولرشپ اسکیموں کا ذکرت کیا ہے میں نے کوئی بھی طالب ہے مگر قابل ہے ذہین ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی ملک میں جا کر تعلیم حسن کرنا چاہے تو ہماری کتاب میں موجود اسکولرشپ اسکیموں میں اس کے لیے مدد کا ثابت ہوں گی کسی طرح میں نے ایک سمارٹ اسٹیڈی پران تیار کیا تھا پرائمری اور ہیسکول کے طلبہ اگر ہماری رہنمائی میں ہماری باتوں کی رہنمائی میں تیاری کرتے ہیں تو نا صرف ان کا موجودہ کلاس کا ریزرٹ بہتر آئے گا بلکہ دسویں جماعت تک پہنچے پہنچے وہ ہر قسم کی مقابلہ جاتی امتحان کیلئے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے سمارٹ قدرز اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں بتائے گا طریقے ایک وقت میں اگر چوتھی جماعت کے طلبہ کے لیے مفید ہیں اور کار آمد ہیں تو وہی طریقے اسی وقت دسویں جماعت کی طلبہ کے لیے بھی کار آمد اور مفید ہیں کافی بچوں کو قائدہ ہو رہے ہیں الحمدللہ دو سرکی سرکرس کے ہمارے لیے ایک بہترین سام انجام جیتی رہی ہے زیر قاضی صاحب کے بارے میں میں نے بتایا ہے وہ بھی انتہائی متحاری کے تعلیم میں میدان میں اور آپ سب ہی اپنی اپنی جگہ پر موجود رہے کر تعلیمی فلاحی کاموں میں مشروف ہیں ابھی اس ویبنار کا مقصد یہ ہے کہ مقابلہ جاتی متحان سے متعلی ایک نئے انداز میں اب مہم شروع کی جائے ایسی مہم شروع کی جائے جس کے ذریعے لوگوں کو جگایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ کمپیلٹر ایگزامینیشن یا مقابلہ جاتی متحانات آج ہمارے لئے کیا رول عدہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں مقتصر ترین باتیں پر کہوں گا کہ اب کسی بھی کالیج میں داخلے کے لئے کسی بھی کورس میں داخلہ کرنے کے لئے میدان میں لاکھوں طلبہ موجود ہوتے ہیں مگر وہاں پر داخلے سیکروں یا ہزاروں بھی تعداد میں ہوتے ہیں تو وہاں پر کمپیلٹر ایگزام کے ذریعے جنہیں ہم انٹرنس ایگزام کرتے ہیں ان امتحانات میں کامیابی پانے والے طلبہ وہی داخلے میں مل پاتے ہیں یعنی ایک وقت میں راکھوں طلبہ میں سے صرف چند ہزار طلبہ بھی کامیاب ہو پاتے ہیں وہ بھی ان امتحانات کی بھرکو تیاری کرنے کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسی طرح جو سرویسے سے سرکاری خاص طور پر سرکاری سرویسے سیلڈ آئیس سی بینک وغیرہ کے ان میں بھی انٹرنس ایگزام میں بھی کمپیڈیٹو ایگزامینیشن کی بغیر سرویس نہیں ملتی جیسے موجودہ سیویل سرویسے سیمتحان موجودہ سیویل سرویسے سیمتحان یہ جہان جب اس کا اعلان ہوتا ہے جیسے ابھی اعلان ہوا ہے تو اس میں ایک ہزار سرویسے کے اوپر اپائیڈمنٹ دیا جائے گا مگر تقریباً دس ناکھ طلبہ اس کے دیئے اپلیکیشن کرتے ہیں سامنے آتے ہیں کہاں ایک ہزار پوست اور کہاں دس ناکھ باقی جیتنے بچے سیلیکٹ نہیں ہونے پاتے اس میں اہم وجہ یہی رہتی ہے کہ وہ صحیح ڈنگ سے تیاری نہیں کر پاتے یا وہ تین امتیانات کو کرنے کی صلاحیت نہیں حاصل کر پاتے تو ہمارے طلبہ وہ کمپیٹیشن انٹرنس ایگزام ہو یا کوئی کمپیٹیٹو ایگزام اس میں کس طرح آگے بڑھیں کس طرح کامیابی حاصل کریں اس کی تیاری کرنا ضروری ہے اور یہ تیاری جب اس اتحان میں شامل ہونے کا ارادہ کیا جائے وہاں سے اگر شروع کی جائیں تو ناکامی ہمارے مقدر میں لکھی ہے اس کی تیاری ہمیں پرائیمری سے اور ہائی سکول سے شروع کروانا پڑے گا میں نے اپنی طور پر جو تیاریت کی ہیں اس میں یہ چیزیں ہیں جیسے میں نے ابھی سمارٹ سٹڈی پران کا بتایا پارس نام کی کتابیں تو ان کے اوپر اگر ہم نے عمل کیا سخصیت سازی پر ہم نے دھیان دیا حالات کے حاضرہ سے بچوں کو اٹیچ رکھا اور بہت ساری چیزیں جو کمپیٹیٹو ایگزامنیشنز میں چیک کی جاتی ہیں ان کے اوپر ہم نے دھیان دیا تو ہمارے بچے بھی آلہ تعلیم میں بہت بڑی سامنے آئیں گے اور سرویسز میں بھی لائسی اور دوسری سرویسز میں بھی کافی بڑی تیزاد میں ہمارے تلوہ سامنے آ سکتے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ ہم ریوائیتی باتوں سے ہٹ کر ریوائیتی باتوں سے ہٹ کر اب موجودہ سمانے کی ضرورت ہم کو شروع کریں اسی کے لیے میں آج آپ لوگوں کو جمع ہونے کی تکلیف دیئے تاکہ ہم بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہوئے ایک مدد کرتے ہوئے ہم کوئی ایسا لائے عمل تیار کریں کہ ہمارے طلبہ بہت بڑی تعداد میں سرویسز اور دیو آگیا نہیں آرہی ہے آپ کی آواز بہت سلو آرہی تھی بیٹ میں بند ہو رہی بで د 임 totally موسیقی 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 اس سے پہلے کہ ان سے درخواست کرتی کہ وہ اپنے علاقے میں اس کام کو آگے بڑھانے میں پیش رفت کریں وہ تیار ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اس موضوع پر اپنی کوئی باتیں پیش کریں نظیر پیشے مام صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی اللہ رسول کریم میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے نحمد ونسلی اللہ رسول کریم عمام آباد ربی عشر لی صد لی ویسر لی عملی ربی زدن علماء میں پہلے جناب اشوخ بھائی کا بہت شکر گزار ہوں اور سمر اکاڈیمی کا اور ذمہ داران اور تمام کا شکر گزار ہوں کیونکہ آج ماخی میں یہ ایک مخفرہ ہم کے ہم کو کہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور آئندہ ہماری آنے والی نسل کے بارے میں کچھ سوچیں آج وقت کا تخضہ ہے کہ اگر آج ہم یہ نہ سوچیں اور نہ آگے بڑھیں اور نہ کچھ نہ ہمارے قوم کے لیے نہ کیے تو آنے والے دن بہت سنگین رہیں گے اور یہ ایک دن ہم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دینا پڑ گا میں نے تجھے علم دیا تو نے کیا کیا بس اس کا جب تک جواب نہیں ملیں گا یوم معاشر میں آ کر ہمارے خدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جملی آمان پانو میں خابل افسوس کی بات کر کہ آج بہت کچھ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے میں ایک طفحہ حیث ہے کہ 90% of these people are talking about the problems and 9% of the people are discussing and finding their solutions only 1% acting on it بہت بڑی افسوسناک کا محام ہے ہمارے خون کا واقعی میں اگر با ہمیں سوچیں تو آج ضرورت کا وقت کا تخضہ ہے کہ مہیاری تعلیم مہیاری تعلیم کی ضرورت ہے ایسے تو سائنس کا ٹکنالوجی کا زمانہ ہے اساتحیسیٰ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور خاص کر پرائیمری اسٹیجمنٹ اس کی ذمہ داری بہت ضرورت ہے اور اگر خاص کرتن اگر اساتحیز اکرام اس پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے خون کے ستارے بن جائیں گے آج حالات یہ ہے کہ آ کر زمانہ تو تعلیم کا گیا صرف مارشیٹ کے اوپر ڈیپنڈ ہوتا ہے زمانہ مارشیٹ میریٹی کوئی اسکول آ کر مارشیٹ اور گورنمنٹ کے طرف سے بھی آئی سائے ہے کہ صرف اس کا رینگ دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے میں یار کتنے ڈاکٹر کتنے انجینئر کتنے بیورا کتنے وہ نہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ صرف میری تعلیم پر اگر خیال دیں گے پرائیمری اسٹریس سے اگر ہم خیال کریں گے تو ماشاءاللہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بل افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ سال جب بیس پر دو بیس پر تین میں جب ہیئر ایڈیگیشن کا ریزلٹ آیا ریپورٹ آئی منسٹری گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے تو ایک لاکھ اسی ہزار بچے مسلم بچے کالیجوں سے غائب ہیں ہیئر ایڈیگیشن سے غالب غائب ہیں کہاں ہی پر پتہ نہیں ہے بچے ایک لاکھ اسی ہزار بچے اور خاص کر ٹمیلانڈ سے ایٹ پرسنٹ آف تین سورنٹس ڈراپ اوٹ سنگھ کہاں پر ہم بچے معلوم نہیں بچے ایک لاکھ اسی ہزار بچے اور پور عمال ہماری آنے والی نسل کام آنے والی نسل کا کیا ہونگا دوستر کہاں او دوسرا کر وان سامچہ ریپورٹ کنمتابق one-fourth of the students from the primary state that is 60% they were not at all going to the schools anywhere in india one-fourth of the schools and rest of the students 70% they were going to the middle classes and among them 50% they were going to the 9th, 10th, 11th, 12th examination and it is a sorry state of affair that 1 to 4% they are going to the higher education جب کالیت کو جاتے ہیں تو 4% جاتے ہیں صرف 4% جاتے ہیں اللہ بچائے ہماری خوم کو اللہ نے ایک ہدایت دیا ہماری خوم کو اگر یہ 4% میں ہمیں کہاں سے competitive examinations اور ادھر کچھ خیال کرتے ہیں تو خواب کی طرح دیس طرح ہے مگر اگر ضرورت پڑی اگر خابل تعریف کی بات ہے کہ آپ جیسے ہستیاں جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا انرولمنٹ بھی بڑھا سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں اور سماچہ جب ایسا چاہے ریپورٹ 2006 میں اب آئے رہی اس وقت ہماری پاپلیشن only 13-14% تھی اس میں آئی ایس آفیس رچ 3% تھے اور 1.8 فارین سرویس کے آئی ایفیس تھے اور only 4% آئی پی ایس تھے ماشاءاللہ 2016 کے بعد اس کا ریکارڈ بریپ ہو گیا اور دو ہزار سولہ میں جب آئی ایس کے ریسالٹ آئے تو ماشاءاللہ دو ہزار سولہ میں 52% 2017 میں 50% 2018 میں 28% 2019 میں 44% 2020 میں 31% 2021 میں 23% and 22 میں 32% اور آئیسا ہے ڈیکلین ہوتا جاتا ہے پھر زرزر آف لیکچل ہوتا جاتا ہے مگر کم سے کم 5% تو آنا چاہیے ہمارے بچے اس کے لئے ہم بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ زمانہ اب آ کر خاص کر میں اساتھ از اکرام سے توجہ کی طرف توجہ دلاؤں ہوا کہ آ کر اس شفت آئے چار کلاسس لے چلے گئے یہ کام خون کو ایک دن ان کے جواب دینا پڑیں گا کہ ان کو محنت کرنا پڑیں گا بچوں کی خفیہ صلاحیت ہے کیا ہے یہ درافت کرنا پڑے گا ایمیری سٹوڈنٹ ہز گھڑ سٹوڈنٹیز سمتھین پوٹنشل سے ایمیری سٹوڈنٹ ہے کہ استاد کا بہت بڑا عام پیشہ ہے کہ استاد کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ بچوں میں کیا صلاحیت ہے کیا خفیہ صلاحیت ہے وہ پیچانے اور اس کے لائق اس کو انداز میں اسے سانچے میں ڈالیں بہت بڑی اپی ہے ماں باپ کو بھی چاہئے کہ آپ اسے توجہ دیں خاص کر میں ماںوں کی طرف زور پر تے بولنگا کہ ماں کا کردار بچے پر گہرہ اثر جلتا ہے کیونکہ ماں اپنے اولاد کے لئے بہت کچھ کرتی ہیں مگر کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعاون بچوں کے لئے کتنا سابق کتنا مفید ثابت ہوتا ہے وہ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کو مدد کرتی ہیں تو بچوں کے ذہنی نشون و ماں بہتر ہوتی ہے ماں کی باتچیت زندگی گزارنے کے طور طریقوں کا بچوں پر گہرہ اثر پڑتا وہ اس کا عملی زندگی میں اظہار بھی کرتے ہیں اس حقیقت سے کون انکار نہیں کر سکتا کہ بچے کی زندگی میں ماں کا کردار بہت تام ہوتا ہے ماں ہیں اپنے اولاد کے لئے بہت تجھ کرتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعاون بچوں کے لئے کتنا مفید ثابت ہوتا ہے اور جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بچوں کی مدد کرتے ہیں تو بچوں کی ذہنی نشون و ماں بہتر ہوتی ہے جو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ تعلیم ماں کی گوھ سے شروع ہوتی ہے اور گوھر تختم ہوتی ہے اور خاص کر میں اس بات پر ماں کو اور بھی اور ایک باتی توجہ دینانا چاہتا ہوں کہ حوصلہ افضائی کامیابی کی کنجی ہوتی ہے حوصلہ افضائی کامیابی گنجی ہوتی ہے شاید والد ہو یا والدہ بچوں کو ہر بچے میں کوئی نہ کوئی صلحیات تو ضرور ہوتی ہے جیسے ابھی میں کہا ان صلحیاتوں کو اجاگر کرنے کے لئے ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کسی اچھے کار کردگی برپور انداز میں پریس کرنا چاہئے ان کی طاقت کو بڑھوانا چاہئے ان کی ذہنی توجہ پر غور کرنا چاہئے کہ ان کی یہ تاریف نہ صرف انہیں خوش کرنے کے لئے بلکہ حقیقی چیز کو بیان کرنا چاہئے ان کی اصلاح جب 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 جنہیں دنیا میں شاید کوئی ایسار شخص نہ ہو جو اپنی تاریف سن کر خوش ہی نہ ہوتی ہو ہر انسان سراباس جانا پسند کرتا ہے جن کاموں کی ستائش کی جاتی ہے اور لوگوں کے ذریعے حوصلہ فضائی کی جاتی ہے اس کام میں اس کی دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے وہ مزید بہتر کارگوہ انجام دیتا ہے ما شاء اللہ آج کا دور آ کر بہت بڑا درسنگین دور گزر رہا ہے ہمیں چاہئے کہ بچوں کی دلچسپی مطابق آگے بڑھنے میں ہم ماہوں کا خانجر خام کرے اور ان کی مدد کرے اور اس واقعے میں میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ہی ستر وار رینک ہمارا سید حسین لڑکا ایک مام لڑکا بلکل کم درجہ کا لڑکا اور بلغریب خاندن کا لڑکا وہ ما شاء اللہ پانس ستر وار نے رینک لیا جب اس سے ملاقہ تھے اس سے انٹریویو لیا گیا تو بول رہا تھا کہ چار مار تباہ میں ناکام ہوئے اور پانچ ہی مرتبہ میں کامیاب ہوا اب جب اسے درافت راست کیا ہے تو بہتا ہے کہ مجھے موٹیویشن کھننے والے کوئی نہیں تھے میرے ہوا بریف تھیں اور میرے پاس اتنا طاقت نہیں کہ میں بڑے بڑی جگہ جاؤں کوچنگ سنٹر سو جاؤں اور کوچنگ لیوں میں خود میری محمد میری محنت سے آگے بڑھاؤں اکثر میں آ کر خدا اسے بلند کرتا ہے اسے عبال کے شاعر پڑھتا اور مجھ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے آگے بڑھ کر پانچوں مدد اگر آپ لوگ جو آ جائیں اگر کاش کے پر کچھ چند دن میرے سے آگے ملتے آگے کوئی موٹیویٹ کرتے تو میں کبھی کہا ہی اس کا مقصد کیا ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے اور ان کی صلاحیت مورن سانچے میں ٹلنا اور ایک واقعہ یو پی کا اس سال کا واقعہ میں بل رہا ہوں کہ یہ بچہ جو چھوٹا سا ماسوم بچہ تھا اپنے باپ کو چار گاڑی میں ڈھکل کر جو بریانی اور روڈ میں بھیجتا تھا پر میں پلاتفارم پر باپ کے ساتھ مہنت کرتا تھا اور باپ کے جو بچے لوگ جو کھا کر جاتے تھے وہ پلیٹ دھو کر رکھتا تھا دوسروں کے لیے وہ بچہ اپنی مہنت سے آگے بڑھا اور جہاں بھی رات میں بیٹ کر اسٹریٹ کے لیٹس میں بیٹ کر پڑتا تھا اور ماشاءاللہ اچھے انزاز میں گریجوٹ گیا بعد میں علی جامعہ علی جامعہ علی جامعہ علی جامعہ علی جونیسٹی سے کامیاب ہوا اور اس سال آ کر سریویس کمیشن میں ماشاءاللہ پاس گیا شاید میں اس کا رنگ فورٹی سکھتے ہیں اور وہ بلتا ہے آ کر خیر میری غریب پاندھار ہونے کے باوجود اللہ تعالی نے بہت چیزید ہے جانے میں بول لگا مطلب کیا ہے تو آج ہمارے پاس کلاب آگی کمی نہیں ہے آج ہماری قوم کے پاس ماشاءاللہ بہت سائیسے بچے ہیں کہ ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے ان کو رہبری کی ضرورت ہے اور ہم جیسے لوگ ان کو رہبر کریں اور جہاں تک کچھ ہے جیسے آپ کے رہنمائی سرویس اور دوسرا جاویں احمدر دہلی میں اور زکاس فونڈیشن بہت سے بچے وہاں سے پاس ہوتے ہیں اس سال ہم نے آنڈرہ میں بھی آ کر ہم نے ایک اکاڈیمی اوپت کری ہے خاص خرائیہ سے راستہ انشاءاللہ رہنمائی سرویس ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وقتی کمی کی وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا آنے والے دن ہمارے ماشاءاللہ روشن ہوں ہمارے بچے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور ایک ہاتھ میں دینی تعلیم اور خرکن سر پر قرآن کا ذاج لے ہوئے چتاروں کی طرح چمکتے آئی بڑے واخر دعوان الحمدللہ رجلاللہ بہت بہت شکریہ نظیت صاحب آپ نے اچھی باتیں پیش کی میں بہت جلدہ آپ سے کانٹک کروں گا تاکہ تامیل نادو اور اس کے آس پاس بھی ہمی کا نئے انداز سے اپنا کام شروع کر سکے بہت شکریہ کہ آپ مصروف وقت میں بھی یہاں پر موجود رہے ہمارے دنمیان پیروز موجود ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ پیروز صاحب سپریم کورٹ کے سینئر ایڈپٹ ہیں اور اسی کے ساتھ کال انڈیا مومن کانسلس پر صدر ہیں کومن صدر ہیں اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ آل انڈیا مجدی 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 بہت بڑا مجدی ہمیں پیروز انساری صاحب کے پاس اور ان کے ذریعے بے انتہا قوم کو فائدہ مل رہا ہے اور ملتا رہے گا انشاءاللہ تو میں فیروز انساری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر اپنی باتیں پیش کریں کہ ہم اپنی قوم کو مقابلہ جاتی انتہانات کمپیڑیٹو ایگزامینیشن کے ذریعے کس طرح آگے لے جانے کے لئے کاروائیاں کر سکتی ہیں اور ان کے دونوں پلیٹ فارم کس طرح اس میں معاوینت کر سکتی ہیں فیروز سمچاری صاحب بہت بہت استقبال ہے آپ کا یہ سر اسلام علیکم شفاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے آج یہ بہت اہم مددے پہ آپ نے میٹنگ اور نائز کی اور خاص طور سے میں مغرق بات دتا ہوں جتنے بھی پارٹسپینٹ ہیں کہ انہوں نے بھی دلچسپی لی اس میں ایک بہت اگر ہم شروع سے اگر اس پر دھیان دیں یہ نہ کہ ہم کمپیٹیشن کی اور کمپیٹیشن کوچنگ کی بات کریں کوچنگ ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب ہم دیکھتے اب ہمیں کیا کرنا ہے تو ہم پھر کوچنگ میں کرنے چلا آتے لیکن اگر ہم کوالیٹی ایجوکیشن کے لیے میں کئی سکولوں میں بھی کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو وہاں پہ ٹریڈیشن ٹیچرز لگے ہوئے ان ٹیچرز کے ساتھ ساتھ بیچ میں آپ دوسرے سکول سے چینجز میں ایک کوالیٹی کا نظر آتا کہ کس طرح کوالیٹی زامنے آرہا ہے اس میں ٹیچرز کو لائیں ٹیچرز سے بھی ان کو گائیڈ کرائیں ٹیچرز سے ان کا اوپینین لیں ان کو پتہ چلے کہ ساتھ ٹیچنگ بھی کس طرح ہوتا اور کیسے ہم آگے کر سکتے ہیں ایک بہت بڑا چیز ہے کہ ایڈوکیشن ایمپاور ایمین میکس بول میکس ویری ویری ونفیڈن ایمپاور ٹیچرز ٹیچرز ایمپاور ایمپاور ہوتا ہے اور ہم نے بار بار مثال دیا ہے ایمپاور 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 کچھ بھی ہمارے کونسٹیوشن اتنا سیکولر ہے کہ اگر ہماری صلاحیت اگر ہم اچھی طرح سامنے لائیں گے تو ہم دیس میں کس بھی حاصل کر سکتے ہیں ایمپاور کلام کا بہت بڑا مثال ہے اندوستان کے راست پتی بار رتن حاصل کیا انہوں نے اور ایمپاور ایمپاور نیچے پڑھ کر 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 اپنی حاصل کی ایمپاور 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 یہ کرلیں کہ آج ہمیں کرنا ہے دیٹرمنیشن کے ساتھ کوئی کام کریں تو انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی چیزیں کوئی بھی پرابلم پڑی نہیں ہے دیٹرمنیشن سے بڑھ کر کے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے اور سلوشن ہاتھ چیز کا ہے ابھی میں سن رہا تھا اور مجھے اس کو بیسکلی ایکٹیویٹ کرنے میں یا اس پر ایکشنز میں آتے ہیں یہ پہلے بات تھی لیکن اب خدا کا فضل ہے کہ ہمارے بیچ جو سوشل ورکرز ہیں یا انجیوز ہیں وہ اب کوالٹی ایڈنکیشن کے طرف بھی اور اپنی ایکشن کو جو ہے وہ جو ریکومنڈیشنز تھا سجیکشنز تھا اس کو ایکشنز میں کنورٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہ گراجولی لیکن میں یہ اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ کو کوالٹی ایڈیوکیشن پرائیمری لیول سے ہی شروع کرنا پڑے گا تاکہ بچے کو آگے آنے میں آپ کو دوسری بات میں بار بار کہتا ہوں ہمیشہ سے کہا ہے کہ دیکھیں کومپیٹیشن مسلمان بچوں کا مسلمان سے نہیں ہے کومپیٹیشن جو ہے کول مسلم اسپورنٹس کا مسلم سے نہیں ہے کومپیٹیشن جب ہوتا ہے تو پورے اندوستان کے سبھی کارس کریٹ ریجن کے لوگ ہوتے ہیں اس میں اور اسی لئے ہمیں بھی اپنی پڑھائی کے وقت میں بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیول ایک پٹیکلر لینگویج کا نہیں بلکہ ہم کومپیٹیشن کے یہ تب تیار کریں تو جو براڈ لینگویج ہے اس لینگویج کو ٹھیک سے ایڈاپٹ کر کر کے اور اس لینگویج کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ دیں تاکہ وہ اسی لینگویج میں دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے یہ بہت امپورٹنٹ یہ مطلب ایک بچے کو اردو میڈیا میں پڑھاتے ہیں اور پھر کمپیٹیشن میں اچانک وہ جب جاتا ہے تو اس کو بہت سارے اس لیے میرا یہ کہنا ہے اردو تو بہت ضروری ہے چونکہ وہ ہمارا ماتر بھاسا ہے ماتر ٹنگ ہے لیکن ساتھ ساتھ کمپیٹیشن کے لیے آپ کو دوسرے لینگویج کو بھی دھیان رکھ کر کر کے اور دوسرے لینگویج میں جس میں کمپیٹیشن ہوتے ہیں خاص طور سے آپ دیکھیں گے جتنا ساتھ کمپیٹیشن ہے وہ دوسرے لینگویج میں ہے تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور جو بھی ٹریننگ ہو اس میں سارے لینگویج کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریجن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور جو پارٹیسیپنٹ سے ان کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں تیار کرنا پڑے گا بچوں کو تب ہی آپ دیکھئے سپریم کورٹ کے اندر دیکھئے ہائی کورٹ کے اندر ہے ڈیفرنٹ ریجن کے اندر بھی ہے کہ لینگویج کچھ بھی ہو لیکن وہاں انگلیس لینگویج کو لوگ پریفرنس دیتے ہیں کیوں کہ سب ہی اس کو سمجھتے ہیں سب ہی بہتے ہیں اور آلٹیمیٹلی کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک لینگویج میں بھی دھیان دینا پڑے گا کہ سب آپ سارے لینگویج کو ٹھیک سے اگر آپ اردو میں ٹرینڈ کیا بچوں کو اور انگلیس میں آ گیا تو ان کو پہلے تو تو تھوڑی دیر لگتی ہے سمجھنے میں تو ہمیں کم سے کم ایسا ہونا چاہیے ٹریننگ ہونا چاہیے بچوں کا کہ they must understand the question and they must understand how to answer and how quickly to answer that how to grasp the answer and how quickly to because time کا بھی limitation ہوتا ہے اور اس time میں بچوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ questions سمجھنے میں دیار نہ کریں questions کو سمجھیں اور فوراں آنسر کریں تاکہ score اچھا کر سکیں اور کمپیٹ کر سکیں تو ہم gradually اور خدا کے فضل و کرم سے improvement تو ہے لیکن dropouts بھی بہت سا ہیں اور dropouts جو ہم دیکھ رہے ہیں higher education میں وہ alarming ہے dropouts کو روکنے کے لیے ہمارے جی انجیوز یا جتنی organizations ہیں مسلمز کے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور مشاورت بھی کام کر رہا ہے moment conference کبھی ہمارا توجہ ہے education کے اوپر کافی ہمارا توجہ رہتا ہے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ education کو priority دیں تو ایسے میں میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کو مل کر کر کے یہ ایک بہت اچھا شروعات ہے meeting کا اس meeting کو ہم بیچ بیچ میں بھی کریں discuss کریں اور کوشش کریں practical level پہ جیسا کہا کہ practical level پہ ہمیں schools میں جا کر 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 کے اور اگر ہم کچھ school کے بچوں سے بات کر سکیں different professions لوگوں کو بلائیے بچوں کو ان کو different بچوں سے professional لوگوں سے interact کرائیے جو especially 9 سے شروع کیجئے اور 9 اور 10 11 12 میں جیسے doctors ہیں ان کو بلائیے ان کو motivate کر رہے ہیں کہ اس profession میں کیسے enter کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اب اسے آپ کو کس چیز پر دھیان دینا ہے lawyers کو بلائیے lawyers بتائیں گے آپ کو کہ اس profession میں کیا فائدہ نقصان اور کیسے آپ اس کو adopt کریں engineers کو آپ بلائیں تو اس سے ہمارا جو ہے different fields میں diverse جو diversified fields ہیں اس میں لوگوں کو ایک طرح سے بچوں کو idea ملے گا اور mind make up کریں گے اور mind make up کرنے کے طرح ادھر اپنی توجہ کو بڑھائیں گے اس پہ concentrate کریں گے اور تاکہ competitions کو compete کر سکیں تو یہ determination بہت ضروری ہے دوسرا کے improvement in language کا بہت آئے understanding of questions بہت important ہے تو اس طرح سے ہم جو practical work ہے وہ کریں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دن میں education کے طرف جو پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کا دھیان بہت کم تھا اب لوگ quality education میں بار بار کہتا ہوں education کے وال matriculation کر لینے سے بھی education نہیں ہے جب تک آپ کا quality education compete کرنے کے لیے آپ کو quality education پہ دان دینا پڑے گا اور quality education کے لیے اپنے ادارے کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا اس کے ادارے سے ہٹ کر کے بھی بچوں کو train کرنا پڑے گا جو بچے جس IQ کے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں کہ کون سے بچہ IQ سے کون کتنا ہی کرتا گروپ وائز بنا کر کے discussion کیجئے ایک دوسروں کو promote کریں تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ education سے ہی جتنا زیادہ quality education ہوگا جتنے لوگ qualified ہوں گے اتنا لوگوں کو confidence ہوگا اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم education کو بہت لوگ کے وال government job سے جوڑتے ہیں ایسا نہیں ہے جو لوگ caliber کے لوگ ہیں جو educated ہیں وہ اپنے آپ میں society میں indispensable ہو جاتے ہیں اس کو کوئی ignore نہیں کر سکتا ہے اور وہ اپنے آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں quality education کے طرف دھیان دینا چاہیے اور امید ہے کہ جو suggestions آئیں گے لوگوں سے اور ہم لوگوں کو کے طرف جو اشارہ کیا جائے گا انشاءاللہ مومنگ کانفرنس اور all india muslim مجلسے مشاورت جو ہے وہ اس اس طرف کام کرے گی اور کوشش کرے گی جو مدد ہو سکے وہ ہم لوگ انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے بہت بہت چکے میں میں پہلے ہی ابھی کوٹ میں تھا کوٹ سے نکل کے میں فوراں آیا ہوں چونکہ timing کچھ ایسا تھا میں نے اسی لئے کہا کہ 15 minutes میں وہ ہمارا matter اس کو پھر بھی میں نے join کرا کر کے میں نے join کیا ہے اور انشاءاللہ پروگرام اگر evening میں رکھا جاتا تو اس میں زیادہ ہم لوگوں کو سہولت ہوتی تو آئندہ اس چیز کا بھی دیان رکھا جائے اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنی چیز کو مہین کو آگے بڑھائیں مطلب کانچ تاریخ اس کے کام بھرنے کے آخری تاریخ ہے پورے ہندوستان میں میں نے اس کی مہین چلائی ہے انتہائی بڑے پینامے پر اس کی تشریر ہوئی ہے اور کافی لوگ جو ہے متوجہ ہوئے ہیں بہت سارے بچوں نے اظمتہ اظہار کیا ہے کہ وہ کام بھریں گے تو یہ مسنسل ایک مہین کی طرف 15 دن سے 2-3 ہفتے سے یہ کام جاری ہے اسی میں ایک بڑا کام ہو رہا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اب یہاں سے مسلسل اس ماملے میں متحدق رہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے جذبات کیا اور یقیناً آپ کا مومن کانفرنس کا مجلس مشاہدت کا اس کام میں پورا ساتھ رہے گا میں بزادے خود مہاراست مومن کانفرنس روزو چل کے صبر ہونی کو اور جیسے آپ سے یہی انید ہے اور آپ کا امدی کام ہم سے یہی رہے کہ آپ اپنے سپورٹ کرتے ہیں اس دوران ہمارے درمیان بھی کئی احباب شریک ہوئے ہیں جس میں ہمارے دوست حافظ علی انکھان صاحب ہیں شیرانی صاحب ہیں مقصود پتیل صاحب ہیں اور وسی بختیاری صاحب ہی اندھرہ سے پھر اس طرح مہاراستر مومن کانفرنس کے سیکریٹری جنرل ہے آپ تمامی لوگوں کو خشام جی کہتا ہوں میں حسن صاحب میں والی خان صاحب کا تاروخ صرف اس بات پر کراؤں گا کہ یہ کتابوں کے واقعی معنوں میں سچے عاصق ہیں کتابیں نہ صرف کھڑکتے ہیں بلکہ بہت بڑی ادنی اسکولوں تک پہنچاتے ہیں کتابوں کے مہتبان تک پہنچاتے ہیں نہ صرف بے غیر متعلق سوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی ترگیب یہ دیتے ہیں کہ کچھ پڑھ کر سوئے تاکہ ہمارے ذہن میں وہ باتیں رہیں والدی خان صاحب تعلیم کے معاملے میں بھی کافی متحرک ہیں اور احمد آب گجرات سے تعلق رکھتے ہیں ابھی وہ پورے شہر کا تعلیم مزاد بدرنے بھی کوشش کر کافی حد تک کامی یا بھی ہوئے ہمارے درمیان راجستان سے آپ سبی کا استقبال ہے شہیبان آزلی صاحبہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں آپ اس وقت نیوزی رینے موجود ہیں آپ تعلق مہاراست سے ہی ہے اور عثمانی یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دے کر ریٹائر ہوئی ہیں انگلیس کی بیاسکین پروپیسر ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں مقابلہ جاتی کمپریٹ اکلام نیشن کی تیاری اور دیگر معاملات نہیں اسلام علیکم ساتھی میں موسیق کو ان کی نئی کتاب سپل سر کے رہنمائی آنا مشکلوں کے تین سو چھتی سف بات پر مشتمل اس کتاب کی مبارک بات پیش کرتی ہوں جناب عشبان کمر صاحب رزشتہ بیس سالوں سے سب آپ سب ہی لوگ واقع فرز کے طلبہ کے لیے اور خاص طور پر ان طلبہ کے لیے جو مصابق رہی انتہانات کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتے چلے آرہے ہیں ہم سب ان کے بڑے شکر بزار ہیں اس سلسلے میں آج کہیں بھی نوجوان ملازمت کے لیے جب جانا چاہتے ہیں تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ ہر جگہ بس بیل لگی ہے کہ جائے دان بہت محدود ہوتی ہیں اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ امیدوار خود کو سب سے بہتر ثابت کرنے کی کوش کرتی عام کالج اس کے انتہانات میں امیدواروں کو فیضت پر دھیان دینا ہوتا ہے جبکہ مسابقت انتہان میں ان کے لیے فہم اور فراسط سبجک کی گہرائی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تنقیدی و تجزیاتی صلاحیتوں کو جانا جاتا ہے اس طرح کے متوقع نتائج کے لیے طلبہ کو مکمل نشنمہ کی ضرورت ہے اور یہاں پر والدین ساتھ پرس اور اساتھ سب ہی کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی بچوں کی دلچسپیوں کو محسوس کریں پہلے اور ان کو کرتے ہوئے اس طرح سے مدد فرمائیں جس کی انہیں ضرورت ہے جذباتی طور پر سٹیڈی کا ماحول ان کو فراہم کر کے مالی انداد فرما کر کوچنگ کے انتظامات کروا کر بہرحال طلبہ کی ضرورتوں پر منحصر کرتا ہے کیا ان کے والدین یا ان کے سرپرست کس طرح کی مدد انہیں دے سکتے ہیں کیرلا کی ایک بہت کم عمر ای پی ای آفی سر ہے اور جس نے ایک انتظام میں بتایا کہ اس نے کوئی فارمل کوچنگ نہیں لی تھی سلسلے میں لیکن اس کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم اس کے والی صاحب تھے جنہوں نے اپنی جو ملازمت تھی وہ چھوڑ دی تھے کیونکہ ان کو بیٹی کے لیے مختلف جگہ پر جانا پڑتا تھا جو بھی تھا اس کے پوری سپورٹ اس کے والی صاحب دیتے رہے جو بہت بڑا سپورٹ سسٹم اس کا تھا تو یہاں اور دوسری چیزوں کی ضرورتوں سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ آپ مورال ہی کیسے اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی بچوں کی دلچسپیاں اپنے والدین کی خواہشات سے مختلف ہوں ایسی صورت میں مشاورت اور رہنمائی کی ضرورت آتی ہے تاکہ امیدوار مضبط انداز میں سٹیڈی کر سکیں منصوبہ بن طریقے سے طلبہ کی تعلیم اور تربیت کا اندزام کیا جائے تو ہی متوقع نتائج کا حصول ممکن ہو سکتا ہے عام طور پر جب بچے کی شخصیت کے تمام پہلوں پر دھیان نہ دیا جائے تو وہ کئی جگہوں پر خود کو نہ ہل پاتا ہے اپنا نقطہ نظر رکھنا بحث کرنا مادری زبان کے علاوہ کئی دوسری زبان پر غور حاصل کرنا وغیرہ ایسی کئی صلاحیتوں کو وہ خود میں نہیں پاتا ہے تو پھر وہ اس کا منفی رویہ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے اس کی شخصیت بگڑ جاتی ہے یہاں پر زمیداری ہماری بڑوں کی یہی ہوتی ہے بڑوں سے میری مراد والدین ہیں اور سرپرست ہیں اور teachers ہیں اور teachers اور سرپرست لوگ ان سے پہلے والدین کی زمیداری بنتی ہے یہ بچپن سے وہ بچے خواہشات کو سمجھیں اس کے رجحان کو سمجھیں اور اس انداز میں اس بچے کو لے کر آگے بنیں تو ماں بات کی زمیداری میں جہاں تک سمجھتی ہوں شاید بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سرپرست کی اور پھر اس کے بعد teachers کی ہوتی ہے اور ایسے اس میں ہمارے کئی دارے کام کر رہے ہیں بڑی زمیداری سے کام کر رہے ہیں اور پھر بھی جو ہے مزید ان کی ضرورت ہے کہ لوگ آگے آئیں اور ان کا ساتھ گئیں اور اس میں میں اشواہ اپنے اشواہ امر صاحب کی بہت مردہ بھی ہوں ان کی کہ وہ اتنے سارے کام اکیلے انسان کیسے کرتے رہتے ہیں تو یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں سپورٹ ان کے لئے کرنی چاہیے کہ بچوں کو جو ہے تمام لوگ مل کر کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں ان کے پازیٹیو آہ بس یہی چیزیں میں پیش کرنا چاہتی تھے آپ کے سامنے اور بہت شکریہ آپ لوگ کا سننے کے لیے بہت شکریہ آپ نے اپنی خیالات کا اظہار کیا جیسا کہ آپ اپنے گریبی میں بھی اس کی تیاری کرنا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا ممکن ہے تو میں نے ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو بات کہی ہے کہ میں کچھ چیزیں ایسی رکھتا ہوں کہ میں نے بیشمار سٹوڈنٹس کو دیا ہے تو کچھ لنگ سر کچھ آن لائن پوچنگ چیزیں ایسی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر آج کی بات حاصل کرتے ہوئے کچھ کر سکتا ہے آج ملیں گی اور یہی کوشش کرتے ہوئے ابھی ہم کئی شہروں میں اس کام کو شروع کر رہی ہیں کہ بچوں کو ان کے ان کی جگہ پر بیٹھتے ہوئے انتہائی مارڈرن انتظمیں کوچنگ کی جائے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں ہمارے درمیان شویب رضا خان صاحب موجود ہیں شویب رضا خان صاحب بیشتے ہوئے ان کو ان کے گھر پر ان ٹرن اگر ضرائع کی زریعے اتنی معلومات بہن پہنچ سکتے ہیں کہ وہ آسانی سے گھر بیٹھے تیاری کرتے ہوئے اس امتحان میں شامل ہو کر آگے بڑھ سکیں بیرل ہم دیکھیں گے کہ کام کو مزید آگے بڑھ سکتے ہیں ابھی ہم شویب رضا خان کو سنیں گے اور دیگر میمانوں سے بھی بات چیت کریں گے میں چاہوں گا کہ ہماری پروگرام کی صدر محترم حسن چوبلی صاحب کی باتیں سنے خودبہ صدارت سے مستفیز ہوں تاکہ ہم جان سکیں کہ اس معاملے میں مزید کیا کاروائی کرنا چاہیے اور ہمارے لئے مناسب کی میں انتہائی عدب اور اترام سے حسن چوبلی صاحب سے رضا کروں گا کہ وہ اپنی باتیں پیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آورت کیلئے رہے یہ اوکی اشوا گومر صاحب باقی سبھی میمانہ نگرامی بہت سمجھتا ہوں کہ تعلیم ہی آج کے دور میں بہت زیادہ اہمیت ہے تعلیم ہی سبھی خرافات کا حل ہے آج جو کچھ ہماری قوم کے ساتھ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ جو دنیا بر میں ہو رہا ہے ان سب کا حل جو ہے وہ اچھی تعلیم ہے اس کے سیوا ہمارے پرس کوئی دوسرا علاج نہیں ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم اور عالی تعلیم دے دیں اور اس کے بعد جتنا ہو سکے ہم دوسرے بچوں کو بھی مدد کریں ابھی میں شروع کرتا ہوں کہ آج کے میزوان بھی ہیں اور انہوں نے کتابوں کی سیریز شروع کر لی ہے اس لیے انہوں نے چکے اردو زبان میں شروع کی ہے لیکن ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جیسے انجومن اسلام کے پاس سب ہائی سکول تقریبا اردو زبان میں ہمارے کوکن میں 170 میں 120 ہائی سکول اردو وہ اپنی کسی بھی زبان میں اس کو استعمال کر سکتے لیکن ان کی رہنمائی کرتے وقت ان کی اپنی زبان میں ان کو سمجھ نہ بہت ضرور ہی ہوتا ہے تو اشبا گمت صاحب یہ کوشش کریں تقریبا جیسے ابھی سبیہ شادری شادری صاحبہ نے کہا کہ 20 سال سے سلسلے سویل سرویس کا نیا ایڈیشن بھی آ رہا ہے میں ان کو دلی مبارک بات دے رہا ہوں کہ وہ قوم کے لئے بہت بڑا کام کر رہے اور تعلیم کا کام جو ہے تو انہیں یہ کام جاری رکھتے رہنا چاہئے جہاں تک quality education کی بات ہو رہی تھی ایک صاحب نے کہا تھا quality education جو ہے ہم بچوں کو دلانے کی بجائے چونکہ آج کل technology بہت تیزی کے ساتھ آگے پٹ رہی ہے اور methodology جو ہے پٹ آنے کی وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اس لئے ہمیں یہ سبھی اسکول کے منتظمین پر کہ وہ اپنے جو اساتیزہ ہیں چاہے وہ government added ہو یا private school ہمارے پاس بہت ساری schools government added ہوتی ہیں جس میں جو teachers select ہو کر آتے ہوں اپنے جگہ پر رہتے ہیں ہمیں ان کو آگے بٹانے کے لئے ان کا orientation یا ان کی training جو ہے وہ بہت ضرور ہے تو اس training پر ہم نے دیان رکھنا چاہیے اور quality کسی بھی school کی جو ہے منتظمین کے جو لوگ ہیں وہ اگر اس پر دیان دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اس سے quality آئے گی اور quality علانی کا طریقہ ایک ہوتا ہے کہ ہر school میں جو عام طور سے نہیں کیا جاتا ایک educational audit ہوتا ہے کہ ہر ان کے ڈیزلٹ جو ہیں بچوں کے وہ آگے بٹے ہیں یا پیچھے جا رہے اور اس سے ہی اس کے میں improvement کی جا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ ضرور ہی ہے دوسری ایک بات جو دو دن پہلے ایک نیا کی conference میں بھی میں نے کہا تھا کہ جیسے کہ اندوستان میں parliamentary democracy جو miserably failed ہوگی cooperative moment یا charitable organization وہ یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 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 سکول ہی ترس کے اندر میں چلتا ہے تو ترس کا ہونا تو بہت ضرور ہی ہے لیکن اگر ہم charitable trust بنا کر سکول سکول تو ہمیشہ اس میں پیسے سمی کمرشل بنا چاہیے سمی کمرشل یہ ہوتا ہے کہ ہم خیال لوگوں کو جمع کریں جو کچھ پیسہ بھی اس میں invest کر سکتے اور investment کے اگر سو پیسنس سب پہلے کہ تعلیم کا بزنس ہے وہ دوسرے بزنس سے بلکل مختلف ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا لیکن اس کا جو بیس سٹرکچر ہوتا ہے اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 33 to 50 پرسنٹ اس کا جو پروفیٹ ہے وہ کمزور طلبہ پر خٹ کیا جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم اچھا اسکول بنا رہے تو پچاس پیس سدی بچے جو پیس دے رہے اس پر دوسرے پچاس پیس دی بچے اچھی تعلیم حاصل کر دیں بر نزبت اس کے کہ ہم سبھی بچوں کو کمزور رکھ تعلیم دے دیں تو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ سب کریں اور تعلیم کی احمیت کو سمجھیں اور آج کے زمانے میں مقابلہ جو ہے کمپیٹیشن میں اترے بگیر کچھ نہیں ہوتا اور ہندوستان میں چونکہ ہندوستان میں پڑھے لوگ بہت زیادہ ہیں ایک بات اور ہے جو ایک ایسا سے کمتری کا ایساس ہمارے بچوں میں یا ہمارے لوگوں میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کسی مقابلہ جاتی اگزام میں جانا یا کسی نوکری کے مقابلے میں شامل ہو وہاں جا کر ہمارے ساتھ شاید کچھ فرقہ برستی یا کسی وجہ سے پارش لیٹی ہو جائے میرے خیال سے یہ اپنے دماغ سے نکال دینا تھی ایک بات میں بتاتا ہوں کہ کہ کچھ حد تک یہ ہوتا بھی ہوگا لیکن ایک اور چیز ہے کمپیٹیشن میں اور خاص طور سے جو کمپیٹیشن ہوتے ہیں اس میں وہ نہ آپ کا نام جاننا چاہتے ہیں نہ آپ کا مذہب جاننا چاہتے ہیں وہ صرف آپ سے کام کا آؤٹپٹ چاہتے ہیں تو اگر ہم کمپیٹیشن میں پوری حمد کے ساتھ اترے ہیں تو میں نے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں میں نے جہاں پر کئی کمیٹیز ہیں وہ ہم نے لوگوں میں بہت اچھی رویٹی پیتا کر دی ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو 80% لوگ 20% سے نہیں خوف کاتے ایک اندر کی بات بولت رہا ہوں جسے میں سمجھ پوبلک نہیں نہیں بولنا چاہیے لیکن ہم لوگوں میں ہمت ہے کیونکہ ہم ایک اللہ پر ورس کرتے ہیں تو ہم کو ہمیشہ اپنی ساتھ رکھنا چاہے میں ایک دو مشروع پر اپنی تقوی اس لئے کہ میں بہت زیادہ بولتا نہیں ہوں میں صرف practical کام پر ان کو ہمت افضائی کرے ان کو teachers کی مدرس یہ سب کام ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ایک اور بات جو ہم نے چروی کی اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جتنی اسکول ہے اتنے مدرسے بھی ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک مدرس آئے تو مدرسے کے بچوں کو اسکول کے رول پر لے لیتے اس سے اسکول کی تہیداد بڑھ جاتی ہے لیکن وہ مدرسے کے بچے ہمارے سکول میں نہیں آتے بلکہ ہمارے اسکول سے ٹیچر مدرسے میں جاتا ہے اور بچے ہیبز اور آلیم کے ساتھ ٹینت اور ٹویل کے ایک جام پاس کر رہے تو ایک طریقہ بھی ہے تاکہ آپ اپنے اسکول کو بھی قائم رکھ سکے اور مدرسے کے بچوں کو بھی مدرسے سکے تو کام پر لگ جائیں تو یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اس لئے کہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی بس پھر میں دو مصر پر ازائم جن کے پکتہ ہو یکی جن کا خدا پر ہو صلاح تم کے صوفہ سے وہ غبر آیا نہیں کتے آخر دہو آن الحمد اللہ سب ہی ہے جو ایک بات بتانا بھول گیا تعلیم سے میں آپ کو ھوٹا رہا ہو گیا کتر میں ہم نے پری کی سکول اور تک کو کتر میں میں لائے ہے تو پری کے جی سے لے پی جی تک کی تعلیم وہ ہم نے لوگوں کو دی اور ہم اپنے قور پر ہندوستان میں ایک اردو میڈی 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 سکول اور ایک ٹیکنکل سکول چلا رہے ہیں اور ہمارا بھی اس لئے ٹیکنکل آئی ٹی آئی ٹی آئی اس میں لڑکے زیادہ شامل ہوتے ہیں اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم پر بہت سارا کام کر رہے ہیں اور ہر بہت 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 شکریہ آپ کی باتیں ہمیشہ دیمتی ہی ہوتی ہے سر خدبی سادارت کے بعد تو صرف باتیں ہی ہوسکتی ہیں اور یہ ہم نے ویبنارز میں ایک سلسلہ یہی رکھ آئے کہ جب فارمل میٹنگ ہو جاتی جب فارمل میٹنگ ختم ہو جاتی ہے خدبی بات چیت کرتے ہمارے درمیان اس وقت سویب رضا خان صاحب ہیں جو نیشنل اوپن سکول ہیں تو ان سے بھی کچھ بات ہمیں سمجھ نا تھا حسن صاحب اگر اجازت ہو تو میٹنگ کو آگے چلایا جائے بھی بلکل بلکل نہیں جو لوگ بولنا چاہے ہو بولے بھی بدلا جا سکتا ہے تو سویب رضا خان صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ رہنمائی کریں خاص طور پر کیونکہ نیشنل اوپن اسکول سکول سینٹرل گورنمنٹ کا دارہ ہے آپ کے درسیات بھی ہوتی ہیں اور جب مقابلہ جاتی ہم تیانات نے سیلیبس دیا جاتا ہے تو اس وقت خاص تو آواز نہیں آرہی ہے جناب ایسے گھڑ لوگ تو آرہی مجھے آرہی دیکھیں آم مسئلہ آواز نہیں آرہی ہے آپ کی آرہی آرہی آواز آرہی 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 آپ پیش کریں پلیس کہ این آیس کی کتابیں کس طرح کمپیٹیوی مفید ہوتی ہیں جی سر آپ کی آواز نہیں آتی ہیں جوڑ سے بولیں کیا پوچھ رہے ہیں این آئیس کی کتابیں کس حد تک مفید ہوتی ہیں کمپیٹر کمپیٹیوی ایگزامینیشنس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے میری آواز آرہی آپ تو جی آہ آرہی آپ کیا آرہی نے کیا ہے کس حد تک کمپیٹیوی ایگزامینیشن میں مفید ہوتی ہیں بارام ہوتی دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ ہے کہ عمر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے مجھے یہاں پہ بولنے کے لیے موقع دیا ہے اور جو تمام حضرات یہاں ابھی اس پروگرام میں شامل ہیں میں سب کا خیر مضبم کرتا ہوں آپ کا سوال ہے کہ نیشنل جو کتابیں ہیں وہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے کس حد تک مفید ہیں تو اس کے لیے میں بتانا یہ چاہوں گا ہم جب کوئی بھی کتاب بناتے ہیں تو ایک تو یہ کہ فاصلاتی نظام تعلیم کی ہماری کتاب ہوتی ہے اور جو ریگولر سسٹم کے بچے ہیں وہ انسی آرٹی کی کتابیں پڑھتے چونکہ وہاں پر ٹیچر ہوتا ہے ہمارے ہمارے جو کتاب بنتی ہے وہ اس مقتہ نگاہ سے بنتی ہے کہ ہمارے ٹیچر نہیں ہوتا ایک تو یہ کہ سکول روز جانا بچے کو نہیں ہے اگر خود سے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے تو جب ہم اس نگاہ سے کتاب بناتے ہیں جی کچھ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ کہیے آپ کہیے تو جب ہم کتاب بناتے ہیں تو اس نقطہ نگاہ سے بناتے ہیں کہ طالب علم کے پاس ٹیچر نہیں ہے وہ خود سے پڑھنا چاہتا ہے تو ایک طریقے سے ہم اس کو بولتے ہیں سیل لرننگ میٹیریل ایس ایس ایم جب وہ پڑھتا ہے طالب علم اور خود سے پڑھ کر امتحان دیتا ہے تو جو کامپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے بچے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ کتاب کو بنایا جاتا ہے کوئی بھی چیکٹر جب بنتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے ابنی سال کے طور پر اگر ہم غالب کی مانلی جو غزل پڑھا رہے ہیں اردو زبان کی کتاب میں تو ایک مختصر سا غالب کا تعارف دے دیں گے پھر وہ کچھ پوائنٹ دے دیں گے کہ آپ غزل کو پڑھنے کے بعد یہ سیکھیں گے پھر غزل کے اشار دے دیں گے اور ایک ایک شیئر کی پھر تشریح کرتے ہیں اور اس طریقے سے پھر جو سوالات ہیں وہ قائم کرتے ہیں اور جوابات بھی وہی پہ دے دیتے ہیں یہاں پہ قوائد سے یا زبان سے مطالبی کوئی بھی چیز آتی ہے تو پورا ایک سا پاترن ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اردو گیا ہندی میں ایسا ہو رہا ہے ہر چپٹر کو اتنی بڑی طریقے سے آسان زبان میں اس کو پڑھا جاتا ہے طالب علم ہم تو اس نقطہ رگا سے بناتے ہیں کہ طالب علم امتحان کی دسویں کی بار کی تو ہم تو یہ کتاب آپ کو دے نہیں سکتے ہو کہتا نہیں بڑی کارامت کتاب ہیں میں نے دیکھا آئے میں نے پڑھا ہے اس کے پورٹل پہ بھی ہماری ساری کتاب موجود ہیں ہر میڈیم کے انگلیش میں ہندی میں اردو میں سارے مزامین کی کتاب اردو میڈیم موجود ہیں تو اس لیے آج سے جب میں کتاب کے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ان کتاب وں اتنے آسان طریقے سے چیزوں کو سمجھا کر بتایا گیا تو ان کے لیے بڑی کارامت یہ کتاب ہوئی ہیں اور اس سے بہت زیادہ افضاد کرتے ہیں ہمارے جو کمپیڈیشن میں بنے طالب جی ہلو بہت شکریہ سر اور کچھ جاننا چاہتے ہیں تو بتایے یہ اہم بات یہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کبھی کبھی اس شرط میں مختلا ہو جاتے کہ ہم سی بی ایس کی اور ایس کی کتاب کیوں پڑھیں تو آپ نے اچھے انداز میں اس کی وضاحت کر دی کہ یہ کس طرح سیل لرننگ مٹیریل ہوتے ہیں تو اب انشاءاللہ ہم زیادہ زور سے ان کتابوں کی نصات کی وقالت کر سکیں گے بہت بہت شکریہ سوی رضا خان ساتھ آپ کا کی بہت کرتا ہوں ٹھیک اللہ حافظ مختلف مختلف دفاتر کی زینت بن کے اور تمام شاشر اور ورشاشر ہمارے ملک ملک کا روشن کریں اور اقتصادی اور مالی طور مربوط ہوں ایسی ایسی کی کوش سلام کہ آپ مطل سل اس کام میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس اور موقع سے اگر کوئی تصدیری گھلگو کا موقع مل تو میں اپنے رمام سامنے سے گھلگو کروں گا اس وقت آج پاس کا شور جو ہے مانے ہو رہا کہ آپ سے بات کروں میں بات کروں گا بہت شکریہ بہت شکریہ تائر صاحب یقین ہے آپ بھی انتہائی متحرک ہیں ان معاملات میں بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی وصی بکتیاری صاحب آپ کا وصی بکتیاری صاحب کا تعلق آنرا پردیس کڑپرا سے ہے جنر ایک کالیج میں سر میں چاہتا ہوں آپ کے علاقے کی مناسبت سے یہ بات ہے کس حد تک مزید کار آمد ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم سے کچھ ہم آپ سے کچھ جان نا چاہتے ہیں جی وصی صاحب اپنے سکرین سے میوٹ انمیوٹ کیجئے سر میرے آواز آ رہی ہے بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آج اس پروگرام میں گوکے میں بہت تاخیر سے شریک ہوا لیکن مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ ہمیشہ سے جو خدمات رہی ہیں اس کا میں مطرف ہوں اور آپ کا جو ہے آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لئے اشتراک کے لئے تیار ہوں ہمارے ہاں آندھرہ پردیش ریاست میں اردو یہ تعلیم جو ہے اس کو اگرچہ کے برخرار رکھا گیا ہے لیکن طلبہ میں جس طرح کا ماحول پیدا ہونا چاہیے اس طرح کے مسابختی امتحانات کے لئے وہ ماحول ابھی تک یہاں پر پیدا نہیں ہو سکا ہے ہمارے پاس حالانکہ اس جانب بہت سے طلبہ کو متوجہ کیا گیا اور آلہ تعلیم کے لئے ان کو آمادہ کیا گیا بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس ریاست آندھرہ پردیش کی جانب سے گروپس کے جو اگزامس ہوتے ہیں وہ مطلب وہ بھی سیویل سرمنٹس کے خریب کے ہی ہوتے ہیں بعد میں ان لوگوں کو کنفرڈ آئی ایس وغیرہ کا بھی ملتا ہے تو سرویس کمیشن کے امتحانات کے لئے بھی ہم نے طلبہ کو آمادہ کرنے کی کوشش کی اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ اب آپ کی یہ کتاب جو شائع ہوئی ہے مجھے یقین کامل ہے کہ اس طرف ہمارے ہاں طلبہ میں اس جانب توجہ دلائی جائے گی اور طلبہ بھی جو ہیں آگے پڑھیں گے اور بہت انکانات ہیں ہمارے ہاں اندرہ پردیش میں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں اردو میڈیم ہائی سکول پھر اردو میڈیم جونئر کالیجز اور پھر ڈگری میں بھی انڈرگریجویٹ لیول تک اردو میڈیم ہے اندرہ پردیش میں چار یونیورسٹیوں میں اردو ہے ڈاکٹر عبداللہ خورتی یونیورسٹی اور آچاریا ناغارجنا یونیورسٹی اور یوگی ویمنہ یونیورسٹی اور سری ونگٹے سورہ یونیورسٹی تو ریاست اندرہ پردیش کیونکہ تیلنگانہ کی تقسیم کے بعد گزشتہ دس سال سے جو اردو کے لیے تھوڑا سا پس ماندہ ہو گیا تھا پھر اس جانب کوشش ہو رہی ہے میں آپ کی خدمت میں اور تمام حاضرین کی خدمت میں سمیمہ خلب سے مبارک باد اور حدیت تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں خاص طور پر اس لیے بھی کہ ملت کے لیے سب لوگ اس بات کی فکر مندی کا اظہار تو کرتے ہیں کہ ہمارے طلبہ آئی ایس میں کیوں آگے نہیں بڑھتے ہیں سیویلز کیوں نہیں لکھتے ہیں یو پی ایس ای ایگزامز میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں سب لوگ شکایت تو کرتے ہیں لیکن آگے بڑھ کے کوئی ان کے لیے عملی جو ہیں راہیں فراہم نہیں کرتے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ کو جلاتے جاتے تو میرے محترم کرم فرما ڈاکٹر اشفاق عمر صاحب کہ میں خاص طور پر جو ہیں شکر گزار ہوں اور ان کے لیے حدیع تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی کتاب کا ایرادہ کیا شائع کیا ایک شکر پیتار ہو رہا ہے اور مائنارٹیز افیس منسٹری سینڈرل گورنمنٹ کی جانب سے بھی جو سیویل سرویسز کی کوچنگ کے لیے احتیمام کیا گیا وہاں پر بھی کئی طلبہ کو توجہ دلائی جی گئی اس کے باوجود بہت سے طلبہ اس میں داخلہ لینے اور ریسیڈینٹ شر ٹرائننگ حاصل کرنے سے کتراتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس جانب ضرور بیداری آئے گی بہت سے والدین اپنے بچوں کے لیے کریر کے طور پر سیویلس کو جو ہیں ترجیح دے رہے ہیں اور اس جانب باز آپ تک کوشش کر رہے ہیں ابھی تک جو مختلف ہمارے ہاں جو مفکرین ہیں انہوں نے اپنے خیالات اور درد مندی اور جن جذبات کا اظہار کیا میں ان سے کلی طور پر متفق ہوں اور میں میرے محترم ڈاکٹر اشفاق عمر صاحب کی خدمت میں حدیعہ تبریک اور تشکر اور امتنان اور نیک خواہشات اور بہترین تمنایں پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کے علاقوں میں بھی ہماری کچھ نہ کچھ پاتنیں آپ شروع کریں گے ہم نے ارادہ خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید مقصود پڑیل صاحب ابھی موجود تھے مہاراستر سے تعلق رکھتے ہیں سر میں چاہتا ہوں آپ کو سہولت رہے جی سر اپنے سکرین سے ہماری جو اردو سکول چل رہی ہے ہم لوگ تھوڑا ایک ایسا سے کم تری کا شکار ہوتکہ ہمارے ٹیچر ہوگا رہے ہیں جبکہ اسی بات نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول ہیں جو دیگر اسکول ہیں ان کے مقابلہ کر کے ہم لوگ آگے جائیں مدہ ٹنگ کو ایجوکیشن جو باندر زبان میں تعلیم کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ کارمت سکتا ہے اگر ہم محنت کرتے ہیں تو ہماری اردو سکول کے اندر میں ہم لوگ جو کمپوٹیشن کرتے ہیں وہ اوپن مارکٹ میں کرتے ہیں اس سال جیسے کہ ہمارا ایک اسکول کا سائنس ایکزیبیشن میں مارکٹ میں اترنا پڑے گا سیم انگلیش مگرے کر کے اور آپ کی جو کوشش ہیں آپ تو ہمارے لیے ایک مشعلی رہ ثابت ہو رہے ہیں اس عمر میں آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر کسی کو کام کرنا چاہیے آپ کے کتاب گجرہ کے لیے آپ کو مبارک بات اور اسی ایک نئے خواہش کے ساتھ سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اللہ کہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ ہمارے آخرت کبھی کام میں کام آئے چلیں اللہ حافظ اللہ بہت شکریہ سر ہمارے درمیان چند خواتین موجود ہیں میں چاہتا ہوں اگر وہ جائے تو اپنا سکرین سے سکرین سے اپنا مائک بھی آن کر سکتے ہیں آنیوٹ کر سکتے ہیں وہ بولنا چاہتا ہوں جی مطر مہا میاں نمبر کب آئے ہیں آپ کو چاہیں تو بول سکتے ہیں اپنے خیالات کا ازاد اپنے میرا نمبر کب آئے ہیں اپنے سکرین سے آنیوٹ کر سکتے ہیں اپنے سکرین پر ہی اپنے سکرین آتا ہے آپ اگر موبائل سے ہیں تو نیچے لیفٹ پر جو مائک نظر آ رہا ہے جو ریڈ ہوگا دوسروں لوگ جب تک ہم دوسروں کو سنتے آپ جب تک اٹھائے کیجئے آئے فون ٹویل جو ہے ساہب ڈکٹر وقار خامل آم جی ڈکٹر وکار خامل آم جی جی اللہ ہو سوری سوری سر جبان اسکول خام گوہ میں پیرمنٹ ڈاکٹر وقار خان صاحب ہمارے درمیان موجود ایک بہت بڑا اسکول ہے اور کافی آہ ناموار ہے کافی پیناری تعلیم کے سلسلے میں اس کو مثال دی جاتی ہے وقار خان صاحب آپ کا استقبال ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں بھی ہماری سرگرمیاں شروع ہوں اور بڑے پیمانے پر طلبہ کو اس کا فائدہ مل سکے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی باتیں یہاں پر پیس کریں پلیس کئی سالوں سے اللہ کے فضل سے اس تعلیم میدان میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے جو ویبینار لیا تو اس میں بھی ہم شریک رہے کئی لوگوں کو ہم لوگ بلاتے ہیں اپنے ادارے میں بات کرنے کے لیے اور کئی تقریریں کئی ویبینار اور کئی سیمینار ہو چکے ہیں اس بات پر کہ ہم لوگ کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے اور پچھلے وقت ایک وفت ڈلی سے یہاں تشریف لیا تھا علاقے برار میں بارہ پندرہ لوگ تھے وہ تقریبا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے لیکن اب وقت یہ آگیا ہے کہ اس کے اوپر عملی کوئی کام ہونا چاہیے یعنی ہم نے بہت سن لیے بہت سارے تقاریریں سن لیے لیکن اب ہم کو اس پر کام کرنا چاہیے اسی تحت ہم نے ہماری اس علاقے برار میں پانچ دلوں کو ایک جگہ کر کے کئی میٹنگز لی جس میں ہمارے خان محمد حضور حسین جو سابق وزیر مملکت ہیں مفتی اشفاق صاحب ہیں اس طرح سے پورے علاقوں سے ہم نے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے پانچ ہم ڈسٹرک میں ہم نے اگزامنیشنس کرویاں یعنی ہم نے اپنے طور پر پرچے چھپوائے ہیں اور تاکہ بچے ہمارے کامپیٹیٹیو اگزامز میں حصہ لے سکیں اور ہم نے تقریباً دس ہزار بچوں کا اگزام اس میں لیا ہے پانچ ازلا میں اور اسی کی مناسبت سے بھی جو ڈسٹرک بلڈانا میں تین چار روز پہلے تقسیم انامات کا جلسہ ہوا اس کا میں نے ویڈیو آپ کو بھیجا ہے شاید آپ نے دیکھا ہوگا اس کو تقاریر کا وقت گیا مشوروں کا وقت گیا اب ہمیں سب سمجھ میں آ گئے کہ ہمارے تعلیمی مسائل کیا ہیں سب جگہ ایک طرح کیا ہے کہ اب ہم کو کام کرنا چاہیے اور اسے ایک بڑا مسئلہ میں آپ کے سپورت کر رہا ہوں اور جتنے بھی سننے والے ہیں تقریباً ان تمام لوگوں کے ذمہ یہ بہت اہم بات ہے جو خاص طور سے اداروں کے ذمہ داران ہیں مسئلہ یہ ہے حضرت کہ جب تک استاد کے پاس کچھ نہیں ہوگا آج کل جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو جائیں پورکی جاتی ہیں وہ یا تو ہمارے لشدار کو دیکھ پورکی جاتی ہیں یہ ہمارے کوئی نزدی کے اہباب کو دیکھ کر پورکی جاتی ہیں مجھے اس کے وہ میریٹ بیس پر اگر ہوں تو میرے خواہد زیادہ بہتر ہے ہم کو نتائج اس لیے نہیں مل رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچر حضرات کے پاس ہی دینے کے لیے کچھ نہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا میں تقریباً پندرہ سال سے ہمارے ادارے میں جب بھی کوئی جگہ خالی ہوتی ہے اس کے لیے ہم ریٹین ٹیسٹ لیتے ہیں ابھی ہم لوگوں کے ہاں تین سال سے فیزکس ایمی سی کی جگہ خالی ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم نے چار مرتبہ اس کا انٹرویو لیا اور ریٹین ٹیسٹ لینے کے بعد کوئی بھی بچے نے پچاس میں سے بیس نمبر بھی نہیں لیا آج کا یہ سب سے بڑا ہمارا سانیا ہے کہ ہماری ٹیچر کے پاس ہی کچھ نہیں دینے کے لیے تو پھر آپ کو ریزلٹس کہاں سے ملے گی ایک نا اہل ٹیچر کا اگر آپ تقرور کرتے ہیں اپنے رشداری کی بنیاد پر تو وہ آپ کے بچوں کے تیس سال کو ختم کر دے گا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہیں اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کے پہلے کئی اگزامس لیے مجھے ایسا لگا کہ سب سے پہلی جو ہماری ضرورت ہے وہ ہمارے ٹیچرز کو بہت زیادہ عالی تعلیم کی ضرورت ہے انہیں پریکٹس کی ضرورت ہے میں بہت زیادہ نہ کہتے ہوئے یہ ایک بہت اہم میں نے آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھ دیا ہے کہ ابھی جو کمزور یہ بھی جو ہمارے صدر صاحب نے بھی کہا ہمارے اس ویبینار کے صدر نے انہوں نے بھی شاید نکتے پر بات رکھی کہ ہمارے ٹیچر حضرات کو قابل ہونا چاہیے جس طرح ہم لوگ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے آج اس طرح کا معاملہ نہیں ہے میں مجھے بڑے شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ٹیچر حضرات کے باز دینے کیلئے کچھ نہیں ہے نہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں نہ بچوں سے جڑنے کا جو ایک ہنر تھا پہلے صدر میں وہ آپ نہیں ہے تو اس طرح جبکہ ہم جڑیں گے نہیں ایک دوسرے سے اپنے ذاتی مفادات کو ہم ایک طرف نہیں رکھیں گے تب تک ہمیں ریزلٹ ملنا نہیں ہے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس معاملے کو بھی سلجھائے اور آپ کے خدمت میں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی نہیں کتا آپ کے لیے اور میں چاہوں گا کہ وہ مجھے ملے کسی طرح سے پڑھنے کے لیے تو میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ قائم کروں گا میں بہت زیادہ نہ کہتے ہوئے اس دعا کے ساتھ میں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس میں جزائے خیر دے اتنا کہے کہ میں اپنی بات ختم کرتا اللہ حافظ بہت بہت شکریہ وقت صاحب میں یقیناً آپ کی سرگرمیوں سے بہت متاثر ہوں اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ میں اپنے حصہ داری چاہتا ہوں کہ میں آپ کے علاقے کے لیے کچھ سرگرمی کر سکوں خیر انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور آپ کو تکلیف دیں گے اگلے ماہ انشاءاللہ ایک پروگرام رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ حافظ ولی احمد خان صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے باتیں سنیں آپ کے جذبات کو سمجھیں میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ حافظ ولی احمد خان صاحب جو ہے یہ حافظ ولی خان صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ علیمیات کی سمینار ہے منٹو کے اوپر اور مجھے پریم چند کے افثانے کے اوپر تو ابھی تھوڑا بات کرنا مشکل ہوگا اچھا اچھا لیکن یہ بھائی صاحب کی بات سے بہت سحمد ہوں ہمارے ٹیچر میں ٹیلنٹ ہے نہیں ہے انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے میں بہت متفق ان کی بات میں نے میسیج بھی ڈالا سن میں آج کی ڈیڈے میں بھی پچاس صفات پڑھتا ہوں وہ اشفاق صاحب مجھے دیکھ کے گئے مل کے گئے احمد آباد اور کبھی کبھی دیکھ کتاب ختم کر دیتا ہوں بائی پروفیشن انجینئر ہو حافظ قرآن ہو عالم دین ہو کتابیں میں گیک لکھی ہیں ابھی بھی کل نشستی شورہ اکرام کو آگے بڑھانا بچوں کو آگے بڑھانا بچوں میں کتاب میں تقسیم کرنا بہت سارے کام آپ کے بہراشتہ میں ابھی بھی کئی اسکولوں سے آئے ہیں کہ سب ہمیں کتابیں بھیجی تو ہم نے اکولا میں عمرواتی میں گلڈانا میں کتابیں بھیجی میں نے اور وہ رہمانی صاحب کی کتابیں سبھی یہ مطارق سخصیت ہے ولی احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ مطارق سخصیت ہے لیکن تیچر پڑی نہیں رہے ہیں کئی حضرات نے مجھے سامنے قبول کیا ولی صاحب جو ہم پڑھتے تھے تو کچھ نہیں جب میں پڑھا رہا ہوں تو سمجھے اب میں پڑھ رہا ہوں مطارق سخصیت ہے علماء کرام کی باتیں اور تیچرز کی باتیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر ہم نے ریڈیس نے کہا تھا جو خواتین موجود ہیں وہ چاہیں تو اپنی باتیں پھر ہم اپنی باتیں ختم کرتے ہیں یہاں پر میمونہ تحسین صاحبہ رکیہ اپا ہیں آجما سادیا صاحبہ ہیں چلیے ہم اپنی باتیں یہاں ختم کرتے ہیں جیسا اسلام والیکم اسلام جی مطرمہ جیسا آپ نے میرا نام لیے اس کے لیے بہت شکریہ میں بہت شکریہ میں بہت شکریہ میں بہت شکریہ میں انتظار ہی کر رہی تھی میرا نام کب آئے گا ہاں میں بگر نام کیا آپ کو آواز دے چکر تھا آپ لوگوں کو مغربی مولا نام لے کے ساتھ آواز دے دیوی فرمائیے دیوی شکریہ آپ سب کا آپ سب سامائن حضرات کو اسلام علیکم مجھے معافہ ملہ طلبہ کی تعلیم کے تعلق سے بات کرنی ہے ہم کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں الگ الگ معاشرے میں الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں اس میں کچھ غریب طرح پر ہوتے ہیں لیکن آج کل کے ماحول میں دیکھا جائے تو کئی ادارے سر آزان ہو رہی ہیں میں رکھوں سر میں ہم جاری رکھی ہے ہر جگہ آزان ہی ہو رہی ہے کوئی حرج نہیں ایک دو میٹ میں بات ختم ہو جائے گی میری درخواست تو یہی ہے جی کئی لوگ اور کئی ادارے آگیا ہیں کہ غریب طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے کوششیں جاری ہیں اور ان کے کئی مسائل حل کیے جا رہے ہیں لیکن کئی طرف پر ایسے بھی ہیں آج کل جو اپنے تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپ نہیں لیتے ہیں یا پھر انہیں حالات مجبور کرتے ہیں ایسے کہ وہ تعلیم حاصل نہ کرتے ہوئے اپنے کاروبار یا پھر ان کا جو بھی ہے معاشی حالات ان کو صدارہ جائے تو اس طرف اتنے آگے تک آنے پر بھی آج کل ایسے حالات ہیں بچوں کے وہ تعلیم سے دور ہیں لیکن جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں بھی کئی ایسے دیکھنے میں آئے ہیں جو جن کے گھروں میں تعلیم ہیں سب ان کے والدین تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں پورے شہر میں مشہور ہیں پھر بھی ان کے اولاد یا پھر تعلیم سے دلچسپ نہیں لیتے ہوئے ان کے بچے تعلیم سے دور ہیں حالانکہ ان کے والدین پہرنس کا پورے شہر میں پورے اداروں میں نام ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کی خود کی اولاد جو ہے تعلیم سے دور ہے کئی دیکھنے میں آتے ہیں ایسے کسی کے لئے میں ایسے میری باتیں ایسے تو بہت کڑے بھی ہوتی ہیں جی برداشت نہیں ہوتی ہے ایسی باتیں کرنے پر لیکن یہ حقیقت ہے اصل میں اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے چاہیے کئی جگہ پہ ہم خود تو سارے شاعر کو پڑھاتے ہیں لیکن اپنی خود کی اولاد لاعلم رہتی اس سے اس طرف بھی ہمیں توجہ کی بہت ضرورت ہے اور پھر یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لئے کئی ایسے مغافی بھی رہتے ہیں جس میں آپ کی آپ کی آواز میش میں رک رہی ہے فرمائی فرمائی آواز نہیں آ رہی ہے نہیں اپنی بات جاری رکھیں ٹھیک ہے جاری رکھیں ابھی آ رہی ہے میری آواز جی آواز جی سر اور کئی ایسے ہوتے ہیں ہم جو اردو دا تپکے کے لوگ رہتے ہیں ہمیں کئی زبانیں پڑھنی ہوتی ہیں اردو کے ساتھ مراتھی بھی انگلیش بھی اور دیگر بھی زبانیں ہندی اور اس کے علاوہ عربی بھی پڑھ لیتے ہیں یہ ساری زبانوں کا اوبور ہوتا ہے پھر بھی ہمارے یہ چار پانچ چھے کتنی بھی زبانیں حاصل کر لو ان کو تعریف کے الفاظ کم ہی ملتے ہیں تعریف اور اگر کوئی غیر غیر اردو دا تپکے کا کوئی اردو پڑھ لے اور ترخی کر لے اس میں اس کے چاروں طرف سے واہ واہ ہوتی ہے اس بات پر تو تھوڑا کم یہ غور کیا جاتا ہے مجھے تو ایسا ہی لگا یہ پتہ نہیں لیکن میری بات میں پہلے کڑی بھی لگتی ہیں سارے اگر توجہ جڑی جائے تو بہت اچھا رات آئے پھر بھی ہر علاقے میں آج کل کے دور کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہر ہر جگہ تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے تعلیم کی طرح ہی ہو رہی ہے شکریہ جزا کلو بہت بہت شکریہ لیکن ایک تیچھر ہی بچوں کو صحیح سے علیم نہیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے اپنا انڈین ایڈیوکیشن سسٹم خراب ہو رہا ہے تو یہ بلکل دروست بات ہے کہ آج کل کا ایڈیوکیشن صرف اور صرف ایک بیسنس ہو گیا تیچارت ہو گیا کہ بچوں کے ایڈیوکیشن کو نہیں دیکھا جا رہا بلکہ ان کا پروفیٹ اور لاؤس دیکھا جا رہا صرف ان لوگ کے گریٹس دیکھے جارے پوائنٹس دیکھے جارے تاکہ ہمارا سکول ایک رانگ سے اوپر آنے کی طرف سے ہم صحیح سے بیزنس کر سکے سارے سٹوڈنٹس ہمارے سکول میں ایڈمیشن لے سکے تو ہر کوئی انسان اپنے پروفیٹ کے لیے اپنے پیسہ کمانے کے لیے ہی سوچ رہا ہے نہ کہ سٹوڈنٹس کو آگے تعلیم دے کر ان لوگوں کو صحیح سے علم دے کر تعلیم دے کر آگے بڑھا کے خاؤں سے سکمت کرنا یا پھر طرف سے دینے کا یہ سب کو چھوڑ کر صرف پیسہ کمانے کے لیے ہر استاد یہ ہی سوچ رہا ہے اور پرائنری ایڈیوکیشن ہائیئر ایڈیوکیشن میں صرف ڈگری لیول پر انٹر لیول شروڈنٹس کو ٹیچر بڑھا کر جا کر رہا بچے ٹیچر کے اس میں ٹیچر فیلڈ میں جا کے بچوں کو تعلیم تو دے رہے لیکن جو پرائنری ایڈیوکیشن سے ان کا سسٹم آ رہا ان کا فانڈیشن ہی سہی سنے بڑھا جس کی وجہ سے آگے جا کے بچوں کو بہت سارے مشکلات کا سامنے کر رہا پڑھا جیسا کہ اب بیسیکل ہی وہ لوگ ان لوگوں کو صحیح سے ان کی تعلیم نہیں دے رہا انہوں جب اب انہوں جب شعور میں آئیں گے جب ان کا گریجویشن ہوں گا جب ان کو ایک صحیح سے فیل میں جانا ہے یا پھر انہیں کوئی کوئی گول ان کا جب اچھیل کرنا یا ٹائم آ جائے گا جب ان کو بہت سارے پیس کرنا پڑے گا کیوں تاکہ کیونکہ ان کا ٹیچر ہی بیسیک سے ان کا فانڈیشن ہی صحیح سے مجھ گھتے کرنا کیونکہ انہیں صرف ایک ٹیچر وہاں پر اپنی پیسہ کمانے کے لیے اپنے پیانچال کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے سکول بجا کے چلو بھئی اپن پیسہ تو کم آ سکتے جا کے ایک ٹیچر پھر لے جا کے پڑھا لیں گے یا ایک کتاب لے کر ٹیچ پر ٹھائی جانا دائیس پر ٹھائی جانا دائیس پر ٹھائی جا کے پڑھا دیئے تو ہو جاتا یہ سوچ رہے مگر اس کی وجہ سے اپنے جو خام کی طرح سے وہ رکھتے جانے اور رہی بات اور رہے مسئلہ ٹیچرز جو ہے نا مطلب جو اردو میڈیم شوڈنٹس ہیں اردو سکول سے وہاں پر جا کے اپنا اردو کے سکول بند ہو جا رہے ہیں اردو زبان ہمارے ختم ہونے والی ہے پھر وہی وہی ٹیچرز اپنے اولا پہ انگلیس میڈیم شوڈنٹس میں ڈالوے اپنے بچوں کو انگلیس میڈیم شوڈنٹس میں جو یہ آپ کا درد آپ کا درد سمجھ رہے ہیں اور یہ ابھی بہت عام باتیں ہو گئی ہیں تو ابھی ہم اس موضوع کو یہاں پر ختم کرتے ہیں پلیز انی کا میڈم سر اور اور سر اور ایک دیکھوئیش مطلب آپ مطلب آن لین کلاشس کے لیے بولے تھے تو آپ پتہ ہیں جو بولے تھے نا ویبنار میں کب چلیں گے ہاں وہ مسروفیات چل دیکھتے ختم مجھے ایک اور میٹنگ میں جانا ہے تو اس سے پہلے ایک دو بولنا چاہوں گا ابھی شکریہ سے پہلے جی تو بولوں بلکل بلکل ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی تعلیم کے لئے کام کر رہے ہیں اس میں آساتیزہ میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ تعلیم کا کام جو ہے وہ صحابہ جہریہ میں شامل ہوتا ہے اور اس کی جزدہ جو ہے وہ اوپر والے سے ہم کو ملتی ہے اس لئے ہمیں لوگوں سے امید کر کے اس پر کام نہیں کرنا چاہے دوسری بات یہ ہے کہ آج چونکہ زہیر کازی صاحب نے اس میں حضیر ہونا تھا وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکے ابھی فیلال ان کو پدمشری بھی ملا ہوا ہے ہم صاحب ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ایک بات کہ انجومن اسلام ہندوستان کا سفرشو بڑا ادارہ ہے جس میں تقریباً 98 ادارے ہیں اس کے ساتھ کام کر رہے تو اچپا گمار صاحب کو میرا ایک وعدہ ہے کہ میں اپریل میں جب ہندوستان آوں گا تو ان کی زہیر کازی صاحب سے ایک ملاقات کرا کے ہم کوشش کریں گے کہ ان کی کتابوں کو انجومن اسلام میں عام کر دیں یہ سب لوگوں تک پوچھا دیں دوسری بات چونکہ کوکن کے ایک سو ستر اسکولوں میں ہمارا کام کر رہا ہے تو وہ بھی میرا وعدہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ایک کمال مان لے گر صاحب ہم دونوں سے ملاقات کر رہے ایک آخر میں ان کے لئے ایک دعا کہ اللہ ان کو سی ایتیاب رکھے اور طویل عمر دے تاکہ جو اچھا اور نیک کام کر رہے اس کو ہم جاری رہ آمین ایزار چھوٹا ایک اور میٹنگ میں سامل بلکل بلکل انشاءاللہ ملاقات کریں گے ہم تو یہاں پر ہم میٹنگ کا اختتان کرتے ہیں اور مقابلہ جاتی اپتیانات کے لیے پرائمری اور ہائی سکول سے جو باتیں لازمی طور بچوں کو سیکھنا چاہیے اس کو پرائمری اور ہائی سکول کے نظام سے مطارف کرانے اسازہ سے تعلق پیدا کرنے اور ہمارے تعلیم میں جو لوگ ہیں انجیومن ہیں ان سے تعلق رکھنے کے لیے انشاءاللہ آپ آج سے ہم ایک نئے دور کا آگاز کریں گے تاکہ درسی نساب کی تکمیل کے ساتھ دیگر باتیں جو ہوتی ہیں جو لازمی ہوتی ہیں بچوں کے ہمہ جہد ترقی کے لیے ان باتوں کو ہم اس میں شامل کر سکیں اور ہماری قوم کو کچھ تعلیم میدان میں ایک نئے انداز میں آگے بڑھا سکیں بہت بہت شکریہ آپ تمامی لوگوں تصریف لائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہمارے سرگر بھی جاری رہے ہاں آن لائن کی تیاری چل رہی ہے احمد آب احمد شروع ہم نے اور وہ بہت جلد ایکٹیو ہو جائے گی اور کچھ اور لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ان لوگ اتفاق سے نہیں آ سکے ورنہ اس کا بھی یہاں اعلان ہوتا تھا کہ آم ستھے پر ہم کئی سے کلاس کا اجرہ کریں گے بہت بہت شکریہ ہم بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے تیداد مانی نہیں رہتی پیغام اہم ہے جو پیغام پہنچ رہے الحمدللللہ لوگوں تک اور یوٹیوب کے زریعے بھی فیس بک کے زریعے بھی اور یہ جو باتیں ہماری سب یوٹیوب پر رہیں گے انشاءاللہ ہم بہت چلتے پھر ملیں گے اور اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے بہت بہت شکریہ شاہد نازدی صاحب کہ آپ رات کے اس وقت بھی ہمارے ساتھ موضی ہیں ڈاکٹر عزیز اللہ شیرانی صاحب ولی احمد صاحب صاحب ڈاکٹر وقار احمد صاحب اور رکیہ آپ صاحب 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 آنکہ مصر صاحب تمام لوگوں کا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی لب تک ہم انجازت چاہیں اللہ حافظ بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت صاحب آپ کا نام رہے کی مجھے لگا شکریہ حلیم صاحب 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 موبائل کیونکہ نام نہیں ترس صاحب آپ بہت شکریہ کہ آپ شروع سے موجود ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہم میٹی کو ختم کریں اللہ حافظ کی سلام بہت موسیقی روب roadmap موسیقی